سی پی آئی کے اگر ہم بات کریں تو وہ ابھی سیونٹین پوائنٹ تھری پرسنٹ یار ان یئر بیسز اپریل دوزار چوبیس میں اس کی پرسنٹ جی ریکارڈ کی گئی ہے اگر اس کو ہم کمپیر کریں آہ بید ایٹ آف ٹونٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ اس وقت لیٹس بارہ پرسنٹ ہے جی بارہ پرسنٹ اس وقت انفلیشن جی بالکل جی ایکسپیکٹیٹ تھی اور یہ امیریسی آف فنینس نے بھی یہی آراد شمار جاری کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر فاروق صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر علی سلمان صاحب نے کہا کہ سی پی آئی ایک ایمپورنٹ فیکٹر ہے اور اس میں بہت سارے گوڈز ہوتے ہیں دوسری تو اگر ہم مارکٹ کی بات کریں ہماری سٹاک مارکٹ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دو ہفتے پہلے چلے جائیں مارکٹ اچھا پرفارم کر رہی تھی جو ہمارا انڈیکس ہے کراچی سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا تھا لیکن ابھی جو کل مارکٹ کلوز ہوئی ہے اس میں تقریباً ہمیں ہنڈرڈ پوائنٹس کا لاؤس ہوا ہے اور اس میں جو انسرٹینٹی ہے ریپورٹ ہو رہی ہے جو انویسٹرز جو ہیں وہ اس وقت کوشیس بیہیور جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ آگے آگے آنے والی مانیٹری پالیسی جو ہے اس کی حوالے سے انسرٹین دیکھنے جا رہی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سٹیٹ برن پاکستان نے بائیس پرسن پر منٹین رکھا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی آگے آنے والی دنوں میں کم ہوگی یا اسی طرح منٹین رہے گی اس کو پس کرنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے بہت سارے کنیا کے ممالک جو ہیں جنہوں نے اپنے پالیسی ریٹس بہت تیری سے پیچھے کچھ سالوں میں بڑھائے ان میں کچھ کمی دیکھتی جا رہی ہے ایک بہت بڑا رول جو پلے کرتا ہے وہ دبارت مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کہ سٹیٹ بینک کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو چالیس پیسز سے زیادہ لوگ جو اس میں سرویت حصہ لے رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ ریٹ شاید کچھ نیچے آئے گا دیکھیں اس میں جو امپورٹنل چیز ہے جو مہنگائی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اس میں اگر ایک تفریق کر لے کہ مہنگائی میں کمی آنا یا مہنگائی کی شرعہ میں کمی آنا ابھی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے کوئی تیس چالیس پیسز کی رفتار سے مہنگائی کی شرعہ جو بڑھ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ سال بھر پہلے تو کوئی چالیس کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے اب وہ گیارہ کلومیٹر کی یا بارہ کلومیٹر کی رفتار سے مہنگائی تو ابھی بھی آ رہی ہے کمیتیں ابھی بھی چل رہی ہیں لیکن وہ گھوڑے کی جو رفتار ہے وہ چالیس کے مقابلے میں اب گیارہ پہ آ گئی ہے تو مہنگائی ابھی بھی آ رہی ہے باقی دنیا کے مقابلے سے زیادہ آ رہی ہے لیکن وہ شرعہ جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے اور یہ شرعہ نیچے آنے کے نتیجے میں جس پالیسی ریٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر امپیکٹ بھی ہوتا ہے آپ نے پاکستان سٹاکچینج کا ذکر کیا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان سٹاکچینج کو ایک بہت دیکھ پوس قسم کا اشاریہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی دو تیوہات ہیں ایک تو سٹاک مارکٹ کا جو رول ہے ہماری معیشت کے اندر وہ جی ڈی پی کے حوالے سے بہت چھوٹا ہے دوسرا ہماری پرسنٹی ہے آبادی کی کہاں یہ جاتا ہے کہ تین لاکھ پاکستانی ہیں چورس کروڑ میں سے جو ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کرتے ہیں پاکستان سٹاکچینج میں وہ بہت چھوٹی تعداد ہے ان کا اثر لے لینا یا ان کو ایک بہت سولیڈ قسم کا اشاریہ سمجھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہی ہوگی یعنی کہ پاکستان سٹاک ایکسینج کیوں کہ جی ڈی پی میں اس کا جو سٹیک ہے وہ ریلیٹیبلی کم ہوتا ہے تو اس کو ہم گراؤنڈ نہیں بنانا چاہے ڈاکسر ساتھ ہی رہے گا میہ شاہد صاحب ہمارے بیورو چیف اسلامباد ہمارے سے موجود ہیں اچھا میہ صاحب اب یہ بتائے گا بجٹ آنے میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں اگر ہم انفلیشن جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ زمینی اقائق کے مطابق کچھ حد تک اس میں کمی آئی ہے تو اس کو فردر قابو کرنے کے لئے آدھے والے بجٹ میں کوئی اقدمات اٹھا جا رہے ہیں تنصیر دیکھیں ابھی قابلین نے جو بات کی ہے بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں لیکن میں اس کو اس حوالے سے تعبیر کرتا ہوں جس طرح ایک ریلیف ملنے لگتا ہے بجلی کی ترسیل میں تو ساتھ ہی جو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح ہی یہ جو ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے مہینے جو جھٹکے لگنے شروع ہوں گے یہ مہنگائی کی رفتار پھر وہی رفتار سے گوڑا باغے گا جو ابھی فرق سلیم صاحب بات کر رہے تھے کہ چالیس کی رفتار سے باغ رہا تھا آپ گیارہ کی رفتار سے باغ رہا ہے یہ پھر چالیس کی رفتار سے باغے گا کیونکہ جو یکم جولائی ہے وہ بڑا خوفناک دن ہوگا کیونکہ اس وقت بجلی کی قیمت بھی بڑے گی گیس کی قیمت بھی بڑے گی اور وہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سات روپے سے زائد جو ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں بنیادی قیمت جو ہے بجلی کی اور اس میں جاگر بنیادی قیمت بجلی کی بڑھتی ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے پھر اس پہ جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے اسی طرح پھر اس کا یونٹ کا ریڈ بڑھ جاتا ہے گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر ہماری چیزوں کی جو پیداوار ہے اس کی لاغت بڑھے گی جب لاغت بڑھے گی تو مہنگائی کیسے کام ہوگی مہنگائی کی رفتار تو پھر اسی طرح ہو جائے گی جو سال گزر رہا ہے یہ اس سال میں بجلی کے صارفین نے 3875 ارب روپے اضافی دیئے ہیں اس میں اگر سماحی ایڈجسمنٹ کی بات کی جائے تو 299 ارب روپے جو ہیں اس میں لوگوں کی جیبوں سے نکالے گئے اور اگر آپ پیٹرولیم مسنوات کی بات کر لیں تو 331 روپے میں ہم نے پیٹرول خریدا ہے پچھل اس رما مالی سال میں اور گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس سال میں 2740 روپے فی ایم ایم بی ٹیو اضافہ ہوا ہے تو اس طرح یہ اضافہ آگے بھی ہونے جا رہا ہے جو کہ اگرہ اس میں سماعت کر چکی ہے اور ابھی اگرہ نے فیصلہ بھی جاری کر دیا اور باقی حکومت کو بجواتی ہے نوٹفکیشن ہونا باقی ہے اور جو نیپرا میں ایک سماعت ہو چکی ہے اس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا باقی ہے کل بھی قیمت اضافہ یعنی میاں صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جولائی کا جو مہینہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے مزید جھٹکے لے کر آ سکتا ہے ڈاکٹر فاروق صاحب آپ یہ کہیے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے انڈسٹیننگ کے لیے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو سیلریٹ طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے اور ریسنٹلی بھی سیلریٹ طبقے نہیں سب سے زیادہ ٹیکس پے کیا اور ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز کی جانب سے تقریباً لگ بھگ نوے بیلین روپیز کا کوئی ٹیکس پے کیا گیا لیکن وہ اس کے مقابلے بہت کم تھا آپ یہ کہیے گا کہ سیلریٹ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ایسے کون سیک دمات اٹھائے جانے چاہیے کہ وہ سیلریٹ طبقہ بھی ریلیف حاصل کر سکے یہ دو چیزیں ہیں میرے دردی جو اپورٹن ہے اس حوالے سے اہلی چیز تو یہ ہے آپ نے کہا کہ ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ فیر نہیں ہے وہ بہت جو ہے اگریسیو ٹیکس پیجن اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی حمدن کم ہوتی جدی آتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کی حمدن بڑھے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بھی برستا چلا جاتا ہے دوسرا ایشو میرے نظر کیا ہے کہ ٹیکس ریلی ایز نوٹ دی ایشو ہمارے ہم حکومت کا پوکس جو ہے وہ سارا کا سارا ٹیکس کلیکشن میں رہتا ہے اگر آپ بارہ تیرہ سال پرانا بجھٹ نکال کے دیکھئے تو جو حکومت نے اپنا حد سیٹ کیا تھا ٹیکس کلیکشن کے حالے سے ہی پندرہ سو اورب تا تھا اور پچھلے سال کے بجھٹ میں ہرہان سال کے بجھٹ میں وہ حد نو ہزار چار سو اورب رکھا گیا اور وہ تقریباً اچھی ہوتا ہے نظر آرہا تو ٹیکس کی کلیکشن تو پچھلے دست بارہ سا بہت ہی تیزی سے بڑی ہے ہم پندرہ سو اورب سے حکومت پہنچ چاہی ہے کہیں چورانی میں نو ہزار چار سو اورب پہ تو حکومت کا خزانہ جو ہے وہ تو پندرہ سو اورب سے نو ہزار چار سو پہ پہنچا ہے ایشو ہمارا حکومتی اخراجات ہے جس کے پر فوکس نہیں کیا جاتا ایشو ہمارا حکومتی اقصارے ہیں سلیٹ اون انٹرپائز کے حوالے سے جس کے پر فوکس نہیں کیا جاتا تو ہمارا ایشو اصل جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن میرے مددیق نہیں ہے. وہ حکومتی اخراجات ہیں جو حکومتی خسارہ ہیں. جتنی تیزی سے حکومتی خسارہ بڑھ رہا ہے اگر آپ بارہ سال پرانا بجت نکال کے دیکھیں تو اس میں حکومتی اخراجات جو ہیں وہ کوئی دھائی ہزار ارب ہے اور جو بجت دھائی ہزار سال کا چل رہا ہے اس میں وہ بڑھ کے کہیں سودہ ہزار ارب پر آنڈ گئے تو آپ جبنی بھی ٹیکس کلیکشن کرنے پاکستانیوں سے اگر حکومتی خسارے کیسا جاب کنٹول میں نہیں لائے جائیں گے تو وہ کتنا بھی ٹیکس کلیکشن کریں اور وہ حکومتی خسارہ کریں گے